شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحیم کریم رزاق اور پروردگار ہے ایک نئے سفر کی تیاری کے ساتھ ہیٹ اسلام پہ موجود میں ہوں پاکی بیک پیکر جی ہاں جناب جیسے کہ آپ نے سنا ایک نئے سفر کی تیاری کے ساتھ ایک نئے سفر شروع کر رہے ہیں پاکستان کا ایک اور حصہ ایکسپلور کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں اور اس بار میرے ساتھ ہیں میرے دونوں بیٹے زکوان اور سروان دونوں کو ہی آپ مختلف سیریز میں مل چکے ہیں گمراد والی سیریز میں آپ زکوان سے ملے تھے اور محنور ویلی والی سیریز میں آپ سروان سے ملے تھے اس بار وہ دونوں میرے ساتھ ہیں اور ہم تین لوگ بھی سفر کر رہے ہیں ہیٹ اسلام اس وقت پانی سے بھری ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت منظر کے ساتھ اس ویلوگ کی ابتداء انشاءاللہ دعا ہے اللہ سے کہ یہ پوری سیریز اسی طرح خوبصورت مناظر سے بھرپور ہو اور اللہ تعالی ہمیں صحت سخصیت کے ساتھ واپس گھر تک پہنچائے آمین الحمدللہ سفر بخیر جاری ہے سہیوال پہنچ گئے ہیں یہ دو نجوان اور سہیوال آنے کا مقصد ہمارا کسی بندے سے ملنا تھا لیکن اس کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں ہو رہا انتظار کرتے ہیں کچھ دیر اس کے بعد پھر انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے لاہور کو آج کی منزل ہے ہماری بھومیر گٹوے آف کشمیر مغلو نے جسے کشمیر کا دروازہ کہا ہے انشاءاللہ آج رات وہاں قیام کریں گے پھر وہاں سے کشمیر میں انٹر ہوں گے کشمیر کا وہ حصہ ایکسپلور کریں گے جو گزراد ویلی کہلاتا ہے ہم پہنچ گئے ہیں ڈبل سپیڈ یہ پھول نگر بائی پاس پہ ہے بہت اچھا ماہول ہے یہاں کا واشروم صافت رہے ہیں اور ان کی سیلڈ بہت اچھا ہے اور کشمیر خاندر میں کچھوں میں انترکت کریں گے گوزے ہوں گوزے ہوں گوزے ہوں گوزے ہوں ڈبل سپیڈ گوزý گوزے ہوں ڈبل سپیڈ خوبصورت محال اور صاف ستری چیزیں میں کچھ کام تھے جس کی وجہ سے ہم لاہور میں انٹر ہوئے ہیں اور اب ہم نکل رہے ہیں لاہور سے جو کام تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں اس وقت کنال بینک روڈ میں اور جا رہے ہیں لاہور رنگ روڈ کی طرف وہاں سے ہم سیالکورٹ موٹر وے سے ہوتے ہوئے مرید کے اور پھر گجران والا گجرات اور آخر میں اپنی منزل مہمبیر ازاد کشمیر پہنچیں گے ہم لاہور سے نکل آیا ہیں مرید کے کراس کر لیا ہے کل سے یہاں بہت بارشیں ہوئی ہیں ہمارے ہوتوں میں تو نہیں آئی ہم سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک بجے تک بہت بارش ہوئی ہے روڈ کے ارد کے ارد بھی بہت پانی ہے کافی جگہیں ایسی نظر آتی ہیں جہاں پانی پانی نظر آتا ہے یہ سارا بارش کے ہی پانی ہے بٹھا ہوا کھڑا ہے لیکن یہ بھی یہاں آج کل دھان کی کاشت کا موسم ہے اس کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی سرد تھی ان لوگوں کو دھان کاشت کرنے کے لئے پانی کی انشاءاللہ ہمارا اگلا سٹاپ ہوگا گجرانوالے جہاں کھانے کا پروگرام ہے ملتے ہیں آپ کو گجرانوالے میں ہم گجرانوالے پہنچ گئے ہیں اور آپ جا رہے ہیں شہباز دکہ کی طرف جیٹی روڈ پہ ہی ہے اس چوک میں ہے جہاں سے گجرانوالا شہر کے اندر کو ایک روڈ جاتا ہے اور دوسرا بائی پاس اسلام آباد اور گجران سائٹ یہ سامنے چوک نظر آرہا ہے اس کے قریب ہی کہیں ہیں شہباز دکہ پیچھے پیچھے واپس آنا پڑے گا چلو جی زگوان صاحب کہہ رہے ہیں جی تھوڑا سا واپس جانا پڑے گا چلتے ہیں جی واپس چلتے ہیں یہ چوک ہے گجرانوالا کا اس پہ جب واپس لاہور سائٹ پہ جائیں گے آگے ہم ملے گا شہباز دکہ ہماری لیفٹ سائٹ پہ یہ سارے تقریباً اچھے چھے ریسٹوڈنٹ ہیں بٹ کڑائی ہے خان شنواری ہے گردنبا بغیرہ کھانا ہو نمکین کا شوق ہو محمدی نیہاری ہے یہ ہے جی شہباز دکہ کہتے ہیں کہ گجرانوالا کا بیسٹ کھانا یہاں سے ملتا ہے دیکھتے ہیں یہ جی شہباز دکہ کے اندر کا ماحول ہے ہی شہباز دکہ کھانا آگیا ہے جی یہ باربی کو چانپس ہیں اور یہ ہے جی مٹن مچھلی گڑائی اور روٹی ہے ساتھ میں رہتا اور صلاح پہلے آپ دیکھ چکے ہیں اب ہم کھاتے ہیں انجوئے کرتے ہیں آپ انتظار کیجئے الحمدللہ کھانا کھالی ہے کھانا بہت اچھا تھا لیکن بل اچھا نہیں تھا کافی حد تک زیادہ اور بلنگ ہے لیکن بہرحال کھانے کی حساب سے ٹھیک ہے برداشت کرنی پڑتی ہے اور بلنگ بھی اور یہ تو آج کل اچھے ریسٹورنٹ کا طریقہ کار بن چکا ہے تقریبا ہم گجرات پہنچ گئے ہیں جی اور تھوڑے دیر پہلے چناب کا راز کی ہے وہاں پہ مکڈونلڈ تھا دونوں صاحبوں نے ملک شیک لیا ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں بمبیر کی جانب اندھیرہ ہو رہا ہے اس لیے اب انشاءاللہ اگلی ملاقات بمبیر شہر میں ہی ہوگی صرف شام کا تھوڑا سا محول دکھانا مقصود تھا ابھی لالا موسا سے آگے ہم ایسے رستے پر سفر کریں گے جہاں پہ میں پہلی بار زندگی میں سفر کروں گا لالا موسا سے رستہ دیکھا بھالا ہوا ہے اور شام بھی ہو رہی ہے اندھیرہ بھی ہو جائے گا اس وقت تک دیکھیں اللہ تعالی خیر کریں انشاءاللہ ہم بخیر بمبیر تک پہن جائیں پھر وہاں ملاقات ہوتی ہے اس وقت میرے پیچھے باپ ازاد کشمیر ہے ہم پہنچ گئے ہیں باپ ازاد کشمیر یہاں سے ازاد کشمیر کا علاقہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رات کے دس بجے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں بمبیر پہنچے ہوئے تو تقریبا ہم ساڑھے آٹھ بجے کے ہیں لیکن روم نہیں مل رہا تھا ہمیں یہاں جہاں کوئی پراپر ہوتل نہیں ہے اس دو کیفے ہیں انہوں نے کچھ ایک دو رومز کی رہے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے جو قیوم کیفے ہیں ان کا ایک روم خالی تھا وہ ہمیں ملا ہے ابھی ابھی ہم وہاں تھوڑا سا ریسٹ کیا ہے اور میں باہر آیا ہوں تاکہ آج کے ویلاگ کو آخری ٹچ دے سکوں یہ بمبیر کا بزار ہے جہاں یہ ہے قیوم کیفے ریسٹورنٹ سب کچھ ہی ہے اور جو ہم نے روم لیا ہے وہ اس گلی میں انہوں نے بنایا ہوا ہے میں آپ کو روم کا تھوڑا سا ویزٹ کرواتا ہوں اور ساتھ ہی اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں یہ روم ہے یہ لگے پڑے ہیں دونوں بیک پیکرز سمپل سا واش روم ہے ساتھ میں اور روم میں ہی اس کا لگا ہوا ہے واش بیٹسن یہ بیڈ ہے ساتھ میں یہ ایک وینڈو ہے اور بس لیکن سب سے مزہدار جو ہے وہ اس کا کرایا ہے بہت ہی مناسب ریٹ کے ساتھ انہوں نے دیا ہے ہماری توقع سے بھی زیادہ مناسب ریٹ میں تو لیکن ان کا کہنا ہے کہ بتانا نہیں ہے اس لیے میں بتا نہیں رہا لیکن اگر آپ یہاں آئیں تو اس سے ضرور رابطہ کریں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی توقع سے زیادہ مناسب ریٹ میں یہ کمرہ آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ انشاءاللہ لہت تصر اللہ موسیقی